بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ٹکنولوجی الخالد ٹینک کے بارے میں بات کریں گے ناظرین پاکستان نے جدید ترین الخالد ٹینک تیار کیا ہے جو رات کے وقت بھی تباہ کن کاروائیاں کر سکتا ہے یہ ٹینک ریگستانوں اور ناہوار علاقے میں دشمن کے خلاف آسانی سے کاروائیاں کر سکتا ہے ٹینک رات کے وقت اندینے میں دشمن کے ٹینکوں اور دوسرے اہداف کو واضح طور پر دے کر انہیں نشانہ بنا سکتا ہے یہ الخالد ٹینک مستقبل میں پاکستان میں بیٹل ٹینک بن جائے گا جس کے بعد پاکستان کا غیر ملکی ٹینکوں پر انحصار بڑی حد تک ختم ہو جائے گا ناظرین پاکستان میں الخالد کا نام دیا اور گیا چین میں اسے ایم ٹی بی ٹو تھاؤزن جو آنے والے پچاس سال تک کی ضروریات پوری کرے گا بلکہ اس تجربے سے مستقبل میں مزید مارڈرن ٹینک بنائے جائیں گے یہاں یہ بات زیاد رہے کہ چین نے پاکستان کو ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا بنانے میں مدد کی جس میں ٹینکوں کی اوور ہائلنگ اپیکڈیشن کی جاتی رہی بیس میلین ڈالر خرچ کرنے اور نو سال کی انتھک محنت کے بعد پہلا ٹینک دو ہزار ایک میں رول آؤٹ ہوا ناظرین اور جو چیز بن کر سامنے آئی وہ اکیسویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی الخالد میں دنیا کے سب سے موٹے آرمز مکس جنہ ای آر اے آر ایچ یہ کہا جاتا ہے استعمال ہوئے تھرمل امسچز سسٹم سموتھ بورگن اور اوپر لگی مشین گن جو کہ ربورٹ گن کہلاتی ہے چائنہ نے اس وقت جرمن انجن کا لائسنس لیا تھا پر پاکستان نے یوکرین سے انجن ٹیکنالوجی خریدی کیونکہ پاکستان اسے استعمال کرتا رہا ہے ٹی ایٹی ٹو ٹینکوں میں اسی طرح اس میں جدید فائر کنٹرول سسٹم ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں سے بچنے کا سسٹم اور لیزر گائیڈٹ اور وائر گائیڈڈ میزائلوں سے بچنے کا جدید رین نظام شوٹرا نصب کیا گیا ہے نائٹ ورجن کی سہولے سے اس نے دشمن کی انفنٹری پر سبقت لی جبکہ آج بھی بہت محدود ہے جس پر بارتی آرمی چیف اگلے دن سیاستدانوں کو کوس رہے تھے اس حالت میں دشمن ملک پاکستان کے مین بیٹل ٹینک کا نائٹ کیپیبل ہونا دشمن کے لیے رات کا ڈراؤنا خواب ہے الحمدللہ الخالد کو فرانس کے بنے ٹارگٹ جو دن رات کو ٹارگٹ ڈونڈتا ہے خود کو بچانے کے لیے سموک کیمو فلاج انجن بھی نصف کیا گیا ہے جو باوقت ضرورت دنگا چھوڑ کر ٹینک کو چھپا لیتا ہے پاکستان نے اس کا مکمل لیزر سسٹم اور لیزر تھریٹ وارننگ سسٹم بنایا ہے یہ پانی پر اور زیرے آب چل سکتا ہے ایک سو پچیس ملم گن سے ہر قسم کے پروجیکٹر لائز فائر کرتا ہے اور ایک مکمل جنگی قلعہ کہا جاتا ہے اس کا وزن چھالیس ٹن ہے الخالد فلی لوڈڈ پور سمیت چالیس گولے ایک لوڈنگ میں فائر کرتا ہے اس کی مشین گن سات سو راؤنڈ فی منٹ فائر کرتی ہے ستر یا بہتر کلومیٹر کی رفتار سے یہ پچاس کلومیٹر تک جا سکتا ہے بغیر ری فیولنگ کے اس کا انجن بارہ سو ہارس پاور کا ہے فرانس کے بنے ایس ای ایس ایم سی کیور کومنیکیشن کا اس میں استعمال کیا گیا ہے جو اس وقت دنیا کے نمبر ون ٹینک لیک ریک میں استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے بنے نازیہ پینٹریشن راؤنڈ فائر کر کے خالد دشمن کی انفینٹری کے ٹفیسٹ آرمز کو تباہ کر سکتا ہے اس میں کئی اور سسٹم ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دشمن انڈیا اللہ کے حکم سے ہماری فوج یعنی پاک فوج سے ڈرتا ہے پاک آرمی کو پہلے پندرہ الخالد دو ہزار ایک میں ہی مل گئے تھے اور اب تک ماشاءاللہ پانچ سو الخالد بنائے جا چکے ہیں ناظرین الخالد نے پاک آرمی کو روز روز کی خرید سے ازاد کر دیا ہے اور ملک کو ٹینک بنانے میں خود کفیل کر دیا ہے اس پر کام کرنے میں کئی پاکستانی سیول کمپنیاں بھی اب شامل ہیں جو جدید سسٹم مطارف کروا رہی ہیں حال ہی میں نئی سموت بورگن بھی مطارف کروای گئی ہے جو کہ الخالد ٹو میں استعمال ہوگی یہ بھی ایک نہائید پیچیدہ ٹیکنولوجی ہے انجن کی طرح ناظرین الخالد ٹینک پاکستانی فوج کا نیا اور جدید ترین ٹینک ہے یہ چار سو کلومیٹر دور تک بغیر کسی مضاحمت سفر کر سکتا ہے اس کا عملہ تین آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے ناظرین الخالد ٹینک کا افتتا پاکستان میں صدر جنرل زیالحق نے انیس سو اٹھانوے اسنی میں کیا اس ٹینک میں ایک عدد ایک سو پچیس میلی میٹر سموت بور ٹوپ نصب ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک مشین گن اس کی چھت پر اور ایک نیچے بھی لگی ہوئی ہے اس کی توپ دو سو میٹر سے لے کر دو ہزار میٹر تک کے دشمن کو نشانہ بنا سکتی ہے اس میں روس کا بنایا گیا گولہ لگانے والا خودکار نظام نصب ہے یہ پانچ میٹر گہرے پانی میں سے بھی گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ٹینک چین اور یوکرین کی مدرس پاکستان میں بنایا جا رہا ہے ناظرین یہ ہے ہماری ٹکنولوجی ہاں ہماری پاک فوج کی اور عالم اسلام کی ٹکنولوجی جس کی وجہ عالم کفر پر ہمارا روح کل سے زیادہ ہو گیا ہے الخالد ٹکنولوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی فوج ہر وقت اپنے دفاع کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے اور کل کی ضرورت پڑھنے پر دشمن کے خلاف استعمال کرے گی انشاءاللہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ